بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امبالا کچن کی جانب سے میں ہوں لالا مبالوی جی تو آج کی ہماری ریسپی ہے ڈرام سٹک یہ ڈرام سٹک کس طریقے سے بڑھیں گے تو مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ جی تو یہ سب سے پہلے ہم نے یہ چکن لیا ہے اس کو اوبال لیا ہے تو اس میں جب اوبال لیا ہے ہم نے تھوڑا نمک ڈال کے اس کو اوبال لیا ہے اور اس میں ساتھ آلو بھی کچھ لیا ہے ہم نے یہ بھی اس میں جائیں گے تو یہ اس طریقے سے اتار لیں گے ان کا گوشتن پہ سے ٹوٹل اس طریقے سے ہی اس کا چکن کا جو ہے یہ لیگ سے اتار لینا ہے تو یہ لیگ ہٹیاں جو یہ کام آئیں گے ہمارے ابھی تو یہ اس طریقے سے اتار لینا توٹل اس کے بعد اس کو اچھے سے ریشے بنال لیں اسے طریقے سے گوند لینا اس کو اس کی ریشے بھاری کر لینا مصر لینا اچھے سے آلو ہم نے لیے تھے آلو بھی اسی میں ڈال لینا ان کو بھی اس طریقے سے توڑ لینا اس میں اس کو بھی اس میں شامل کر دیں میش کر دیں گے اس کو یک جان کر لینا اس کے بعد یہ ساتھ ساتھ اترے گا یہ کچھ ڈال لی ہے ہم نے اس کو بھگو دیا تھا یہ موں کی ڈال اور چنے کی ڈال ہے یہ دو ڈو ٹیبل سپون تھے تقریباً اس کو بھگویا تھا تین چار گھنٹے پہلے اور اس کو اب ہم نے یہ کوٹ لینا ہے اس میں اس طریقے سے اس سے یہ دال ہم شامل کر رہے ہیں اس سے ٹیسٹ اس کا بہت زیادہ بن جاتا ہے ڈران سٹک کا انتہائی مزیدار کوالٹی یہ ڈران سٹک بن دی ہے اس سے آپ ایک بار بنا کے کھائیں گے تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے اور انشاءاللہ یہ ہماری جو ریسپی ہوگی اس کو بہت زیادہ لوگ کاپی کریں گے ابھی تاکہ یوٹیوب پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی جی تو یہ دال ہماری پیس گئی ہے اچھے سے پیس لیا کوٹ لیا ہم نے تو اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں یہ سبز مسالہ ہم نے لیا ہے کچھ ادرک ہے لسن ہے یہ سبز مرچیں ہیں چھوٹا پیاز ہے یہ بھی اس میں جائے گا یہ تین چار مرچیں ہیں ان کو ہم مشین میں چوب نہیں کریں گے خاص سے چوب کریں گے جی تو یہ اچھے سے چوب ہو گیا ہے ہمارا جو سبز مسالہ ہے اس کو اسی طریقے سے چوب کرنا ہے یہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے چوب پر لیکٹرک چوب پر سے اس کے یہ باریک ذرے بن گئے ہیں تو اس کو اس میں شامل کر دیں گے مرچ سرخ مرچ ایک ٹیبل سپون ہے یہ جائے گی خوشک دنیا پیسا ہوا ایک ٹیبل سپون زیرہ ہاف ٹیبل سپون گرم سالہ ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون اور یہ نمک ایک ٹیبل سپون یہ پہلے کچھ ہم نے وہ بالتے ہوئے بھی ڈالا تھا تو اس کو چیک کر کے ہی اس میں شامل کرنا ہے تو اس کو مکس کریں گے جی تو یہ مکس ہم نے کر لیا اچھے سے اس کو تو اس طریقے سے یہ بون لیا ہڈی جو ہم نے اس کی لیگ کیلئے نکال لی تھی تو اس طریقے سے اس کے اوپر یہ مسالہ جو ہے ہم نے تیار کیا اس طریقے سے چٹھا دیں گے شیو اس کی سیم لیگ والی ہونا چاہی ہے اس کی لک اچھی ہوتی ہے بہت زیادہ مسالہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا بچے کا مسالہ اس کی ہم کباب نہ لیں گے یہ ٹنشن والی بات کوئی نہیں ہے تو ایک سائز میں اسی طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے بہت زیادہ مسالہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بون اس طریقے سے ہی نظر آنے چاہیے اس میں ٹوٹل کو اس طریقے سے تیار کرلیں گے ایک ہی سائز میں کوشش کریں ایک سائز میں وہ تو اس طریقے سے لینا ہے ہم نے تو اس میں یہ بونڈ رکھنی ہے یہ ٹوٹل اس طریقے سے ہم نے بنا لیا ہے یہ کچھ بچ گیا تھا مسالہ اس کے ہم نے یہ دو کباب بنا لیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اس میں کوئی میدہ کار پیج میں ڈالی اور یہ بہت خسپا مزے کے بنیے کباب ہوں اس کے ہم لائی ہے یہ اچھے سے فرائی ہونے کے بعد کچھ اس شکل میں آ جائیں گے یہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا برون ہو گیا تو یہ بہترین فرائی ہو گئے ہیں ان کو نکال لے ہی اب یہ ڈرام سٹیک کا ہمارے تیار ہیں تو یہ بہترین قسم کے تیار ہوئے ہیں بہت ہی مزے کے ہیں گرم بہت ہے ابھی تو یہ میں توڑ کے بھی تھوڑ دخوا دوں بیچ میں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بہترین ہیں اس کا چکن کا اور دال سے جو اس کا ٹیسٹ جو اس کی کوالٹی بنتی ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ یہ جوسی خستہ قسم کے کباب ہیں ڈرام سٹیک ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے تیار کرنے ہیں تو انشاءاللہ بہت مزائے گا آپ بڑے بڑے بیکرز کے جو ڈرام سٹیک ہیں وہ بھول جائیں گے انشاءاللہ اس طریقے سے آپ یہ ایک بہت تیار کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر روز نئی سے نئی جدید ٹھینٹک ریسپی وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو اسی کے ساتھ جا چاہوں گا انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آدھر ہوں گے خدا حافظ